تیروان باب خفیہ تنظیمیں سرپرستی میں اپنے فرائض انجام دینا اور آپس کے روابط اور تعلقات کو فروغ دینا ہے لوگوں کا یہ گروہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں یعنی سقیفہ سے لے کر آپ کے ظاہری خلافت پر فائض ہونے تک کے پچیس سالوں میں آپ کے خاص اصحاب پر مشتمل تھا جو اعلانیہ حق کے ساتھ تھے اور ان عام لوگوں کے برعکس جنہوں نے خلافت کو تسلیم کیا وہ اس بات کے معتقد تھے کہ مسلمانوں میں خلافت کا حق ان کے سب سے برتر اور فداکار ہستی یعنی حضرت علی کو حاصل ہے کیونکہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے خلافت اور جانشینی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کو فراموش نہیں کیا تھا اور شروع دن سے ہی سقیفہ والوں کی مخالفت اور امیر المومنین حضرت علی سے اپنی وفاداری کا ایک واضح اعلان کر رکھا تھا اس کے بعد جب ایک عظیم مسلحت کے بنا پر امیر المومنین علیہ السلام خاموشی اختیار کرنے بلکہ شروع کے خلافت کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہوئے تو انہوں نے بھی معاشرے کے ایک عام فرد کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کی لیکن وہ کسی بھی صورت اپنے نظریے اور درست نقطہ نظر سے دستبردار نہ ہوئے اور ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام ہی کی پہروی کرتے رہے اسی وجہ سے انہیں شئیان علی کا نام دیا گیا یہ لوگ اپنے مخصوص نظریات اور سوچ کی وجہ سے مشہور ہوئے اس گروہ کے باز مشہور اور قابل افتخار شخصیات میں سلمان فارسی، ابو ذرغفاری، ابی بن قعب، مقداد، امار یاسر اور حزیفہ یمانی کا نام سر فیرست آتا ہے تاریخی شواہد اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ گروہ شیعہ ترز فکر یعنی ایک فکری اور سیاسی رہبر کی حیثیت سے امام کی اطاعت کی ضرورت کا ہمیشہ مسلحت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتا رہتا تھا اور آہستہ آہستہ ان ہم خیال لوگوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا ان لوگوں کا یہ کام علوی حکومت کے قیام کے لیے ایک ضروری تمہید میں شمار ہوتا تھا اس کے بعد جب پینتیس ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام منصب خلافت پر فائز ہوئے تو جس گروہ نے شیعہ میارات پر حکومت اور امامت پر یقین رکھتے ہوئے نظریاتی لحاظ سے پورے ایمان کے ساتھ آپ کی حکومت کو قبول کیا تھا وہ شیعوں کا یہی گروہ تھا یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ پچیس سالوں کے دوران بلواستہ یا بلاواستہ امام علی سے تربیت حاصل کی تھی ان کے علاوہ باقی لوگ یعنی لوگوں کی اکثریت اگرچہ وہ بھی امام ہی کی خلافت میں زندگی بسر کر رہے تھے اور عملاً بھی شیع فکر کی جانب گامزن تھے لیکن وہ ایسی فکری اور روحانی وابستگی کے حامل نہیں تھے جو انہیں شیعہ تنظیم میں شامل کر سکے امام کے طرفداروں اور حامیوں میں ان دو قسم کے نظریات رکھنے والے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ایک طرف امار، مالک اشتر، حجر بن عدی، سہل بن حنیف اور قیس بن سعید جیسے نامور اشخاص نظر آتے ہیں تو دوسری طرف آپ کی امامت کو ظاہری طور پر قبول کرنے والی افراد میں ابو موسیٰ اشعری، زیاد بن عبیع اور سعید ابن وقاس جیسے کم اندیش لوگوں کا ایک گروہ بھی تھا ان لوگوں کا امام کے ساتھ برتاؤ اور ان کے طرز عمل کی وضاحت کی جا سکتی ہے ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ اگر واقعاً شیعہ تنظیم کی بنیاد اس ملاقات میں رکھی گئی تھی جس کا تذکرہ پانچ میں باب میں بیان کیا گیا ہے تب بھی اس کے لیے منصوبہ سازی اور میدان ہموار ہونے کی پیشنگوئی مدتوں پہلے امام علی علیہ السلام کے اپنے اصحاب اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ ایک گفتگو میں کی گئی تھی حضرت امام حسن علیہ السلام کی صلح کے واقعے کے بعد ایک انتہائی اہم قدم جو اٹھایا گیا وہ شیعہ نظریات کا پھیلاؤ اور تنظیمی لوگوں کے درمیان قربت اور روابط کو مضبوط بنانا تھا جس نے اس وقت بنو امیہ کے ظالم بادشاہ کے ظالمانہ تسلط اور ظلم جور کا خلاف ایک متحرک اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی شکل اختیار کر لی تھی اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھٹن اور دباؤ کی کسی منظم گروہ کی توڑ پھوڑ کا سبب بننے کی بجائے اس کے اور زیادہ پھیلنے مضبوط ہونے اور وسیع ہونے کا موجب بن جاتا ہے چنانچہ مطمئین اور قابل اعتماد شیعوں کی افرادی طاقت کی جمع آوری اور اموی حکمرانوں کی سادشوں شیعہ مخالف اقدامات سے انہیں محفوظ رکھنا ایک محدود لیکن گہرے پیمانے پر اسلام کی اصلی اور حقیقی افکار کا پرچار کرنا باصلاحیت لوگوں کو ساتھ ملانا اور انہیں شیعوں میں شامل کر کے شیعوں کی تعداد اور قوت میں اضافہ کرنا اور ایک مناسب وقت کا انتظار کرنا جب مناسب موقع ملے تو بنو امیہ کے جاہل نظام سلطنت کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے ان کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانا اور ایک بار پھر سے اسلام کے حقیقی نظام اور علوی ترز حکومت کا قیام عمل میں لانا وغیرہ امام حسن علیہ السلام کی پولیسی اور وہ بنیادی اسباب تھے جن کی وجہ سے آپ کے لئے صلح قبول کرنا ناگزیر ہو گیا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ واقعہ صلح کے بعد جب شیعوں کا ایک گروخ مسیب بن نجبہ اور سلمان بن سرد خوزائی کی قیادت میں مدینہ جہاں امام حسن علیہ السلام حال ہی میں کوفہ سے لوٹ کر آئے تھے اور اس شہر کو ایک مرتبہ پھر سے اپنا نظریاتی اور سیاسی مرکز بنا لیا تھا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسکری قوت کی ارثر نو تیاری کوفہ پر قبضے اور شام پر حملے جیسی تجاویز پیش کی تو آپ نے اس وقت میں سے دو افراد کا انتخاب کیا اور انہیں تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور اپنے بیانات کے ذریعے انہیں اس منصوبے کے غلط ہونے کا یقین دلایا لیکن افسوس کہ اس نشست اور مدین میں کیے جانے والے فیصلوں کی کمیت اور کیفیت کے بارے میں کسی قسم کی معلومات تاریخ کے سینے میں محفوظ نہیں ہے اور جب یہ دو آدمی اپنے ساتھیوں اور ہم سفر لوگوں کے پاس واپس لوٹے تو مقتصر اور دھیمے الفاظ میں انہیں یہ بات سمجھائی کہ مسلح قیام کا معاملہ اب ختم ہو گیا ہے لہٰذا آپ لوگ واپس کوفہ پہنچ کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں انہیں قرائن کو مد نظر رکھتے ہوئے مصر کے معاصر معرخ ڈاکٹر طاہا حسین اس بات کے معتقد ہیں کہ شیعوں کی تنظیم سازی کی پہلی اینٹ اسی روز اور اسی میٹنگ میں رکھ دی گئی تھی جب دو مشہور شیعہ شخصیات نے امام حسن علیہ السلام سے ملاقات اور مذاکرات کیے تھے امیر المومنین علی علیہ السلام ان حالات کی پیش گئی اور ایسی صورتحال سے مقابلے کے لیے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب تم مجھے کھو دوگے تو بہت سے ایسی چیزیں دیکھو گے کہ جن کو دیکھنے کے بعد تم موت کی تمنہ کرو گے معاشرے میں نائنصافی دشمنی اجارہ داری اللہ کے حق کو حقیر سمجھنا جان کا خوف جب اس طرح کے حالات کا مشاہدہ کرو تو تمہیں چاہیے کہ سب مل کر خدا سے اپنا رشتہ جوڑو اور انتشار کا شکار نہ ہو مقاومت نماز یعنی خدا کی یاد اور تقیہ اپنے کاموں کو خفیہ رکھنا کو اپنی عادت بنا لو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں فرماتا کہ وہ بدلتے حالات کے ساتھ اپنا رنگ بدلتے رہیں حق اور اہل حق کو نظر انداز نہ کرو کیونکہ جو شخص ہماری جگہ کسی غیر کا انتخاب کرے گا وہ اپنی دنیا کو کھو دے گا اور گناہوں کا سنگین بار لیے سفر آخرت پر روانہ ہوگا تحفل اقول چاپ آئلمی صفہ بیاسی یہ گفتگو واضح طور پر بنو امیہ کے اقتدار کے دگرگوں حالات کی تصویر کشی کرنے کے ساتھ ساتھ آپس میں ہم آہنگ اور مربوط رہنے کی ہدایت پر مشتمل ہے اور ایک شیعی تنظیم کے وجود پر ایک خوبصورت دستاویزی ثبوت ہے اور یہ وہی پالیسی ہے جسے امام حسن علیہ السلام اور دو نمائیہ ترین شیعہ شخصیات کے درمیان ہونے والی ملاقات میں تیہ کی گئی تھی یقیناً تمام پیروکاروں اور شیعوں کو اس انتہائی دانشمندانہ پالیسی کی اطلاع نہیں تھی امام حسن علیہ السلام پر آپ کے دوستوں کے جانب سے اعتراضات اور تنقید کی وجہ بھی یہی تھی لیکن ان اعتراضات کے جواب میں مسلسل آپ کی طرف سے یہ کہنا کہ کیا معلوم شاید یہ تمہارے لیے ایک آزمائش اور تمہارے دشمن کے لیے زوال کا سبب ہو وہ اسی سیاست اور تدبیر کی جانب اشارہ تھا معاویہ کے بیس سالہ دور اقتدار کے دردناک حالات کے حوالے سے اکثر معرخین نے علویوں کے خلاف کی جانے والی تبلیغات کی کیفیت کے بارے میں لکھا ہے یہاں تک امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر لانو تان کی ایک رائج سنت اور رسم بن چکی تھی اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے طرف سے اس رسم کے خلاف کسی نمائی سرگرمی کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ صرف یہی بہمی تنظیم تھی کہ جس نے پورے حجاز اور عراق میں شیعہ نظریات کی نشو نمہ اور ان کی تعداد میں اضافے کا امکان پیدا کیا تھا اس صلح کے بیس سال بعد جب ہم اس علاقے کے لوگوں کے نظریات کا جائزہ لیتے ہیں تو کوفہ کی عظیم اور نامور ترین شخصیات شیعوں کی صرف میں دکھائی دیتی ہیں اس طرح مکہ معظمہ مدینہ منورہ اور بعض دوسرے دوردراز کے علاقوں میں بھی شیعہ زنجیر کے حلقوں کی طرح ایک دوسرے سے متصل اور ایک دوسرے کے حالات سے باقبر دکھائی دیتے ہیں جب چند سال بعد ایک شیعہ زہنما حجر بن عدی کو شہید کر دیا جاتا ہے تو ملک کے کئی حصوں میں گھٹن اور شدید دباؤ کے باوجود اس حکومتی اقدام پر صدائے احتجاج اور حکومت کے خلاف آوازیں بلند کی گئیں اور خوراسان میں ایک مشہور معروف شخصیت اس سانحے پر غیز و غضب کے بعد شدت غم سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے معاویہ کی حکومت کے بعد ہزاروں لوگوں نے خطوط لکھ کر حضرت امام حسین کو قیام کے لیے کوفہ آنے کی دعوت دی اور امام کی شہدت کے بعد سیکڑوں لوگ امام آدی مقام کا انتقام لینے والے گروہوں سے جاملے اور طوابین یا مختار اور ابراہیم بن مالک اشتر کے سپاہیوں میں شامل ہو کر بنو امیہ کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تاریخ کا مطالعہ اور تجزیہ کرنے والا شخص اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا شیعہ نظریات اور عقائد کا اس حد تک پھلنا پھولنا ہم خیال اور ہم فکر شیعوں کے ایک پلیٹ فاؤن پر جمع ہو کر یک جہتی سے تنظیمی سرگرمیوں کو انجام دیے بغیر یعنی ایک ایسی تنظیم کہ تہا حسین نے جس کے امام حسن علیہ السلام کی صلح کے فوراً بعد وجود میں آنے کا امکان ظاہر کیا ہے ممکن ہو سکتا ہے یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا کیونکہ مسلمانوں پر مسلط عموی حکمرانوں کا منظم پروپیگنڈا جو سیکڑوں، قاضیوں، قاریوں، خطیبوں اور گورنروں کے ذریعے کیا جا رہا تھا اس کا مقابلہ ایک ایسے منظم تبلیغاتی نظام کے بغیر ممکن نہ تھا جس کے عراقین آپس میں متحد اور ایک ہی جہت کے حامل ہوں لیکن اس نیٹورک کا وجود زیر زمین ہو یہاں تک کہ بعض موارد میں ان حکومتی لوگوں کے عزائم کو ناکام بھی بنایا گیا ہو معاویہ کی موت کے قریب شیعوں کی یہ منظم سرگرمیہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور ان میں مزید اضافہ ہو رہا تھا یہاں تک کہ جب حاکم مدینہ کو امام حسین علیہ السلام کی خفیہ سرگرمیوں کی اطلاع دی گئی تو اس نے معاویہ کے نام لکھا اما بعد عمر ابن عثمان مخبر نے مجھے اطلاع دی ہے کہ عراق اور حجاز کی بعض معروف اور مشہور شخصیات کا حسین کے ہاں آمد و رفت ہے مجھے شک ہے کہ یہ لوگ قیام کرنے والے ہیں اور میں نے اس سلسلے میں تحقیق کی ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ وہ امام حسین مخالفت کا پرچم بلند کرنا چاہتے ہیں لہٰذا آپ اپنی رائے اور حکم صادر کیجئے آیان الشیعہ والا اخبار التوال سانحہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شہدت کے بعد عراق میں شیعوں کی منظم سرگرمیہ مزید منظم اور متحرک ہو چکی تھی یہ حالات کوفہ کے ان شیعوں جن میں بہت سے افراد اپنے غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے حکومت کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے تھے اور وہ مارکہ کربلا میں پہنچنے سے قاسر رہے تھے کی نفسیاتی کیفیت کا نتیجہ تھے اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دینے کی افسوس اور درد نے اس کیفیت کو مزید جرہ بخشا تھا تیسری صدی حجری کے مشہور و معروف معارق تبری لکھتے ہیں یہ گروہ یعنی شیعہ مسلسل اسلحہ جمع کرنے اور جنگ کی تیاری میں مشغول تھا اور لوگوں کو خواہ وہ شیعہ ہوں یا غیر شیعہ خون حسین کے انتقام کی دعوت دے رہا تھا اور لوگ بھی گروہ در گروہ ان کی دعوت پر لبیک کہتے تھے اور ان میں شامل ہو رہے تھے ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ یزید بن معاویہ مر گیا تبری جل سات نقلز جہاد الشیعہ صفحہ اٹھائیس جہاد الشیعہ کی مولفہ نے بلکل صحیح لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعہ ایک منظم گروہ کی صورت ظاہر ہوئے یہ لوگ جو سیاسی اور دینی و مذہبی نظریات میں بلکل متفق تھے ان کے پاس بڑے بڑے سردار اور جنگجو موجود تھے اور طوابین کا گروہ اس تحریک کا ہراولدستہ تھا جہاد الشیعہ صفحہ ستائیس تاریخی واقعات کا متعلق اور ان معارفین کے تجزیوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاویہ کے دور کے حادثات اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پیش آنے والے ان واقعات کی قیادت اور منصوبہ بندی کرنے والوں کا تعلق صرف شیعوں سے تھا ورنہ تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو انسانی ہمدردی یا عموی حکمرانوں سے ناراضگی اور دوسری وجوہات کے بنا پر مختلف مارکوں میں عملی طور پر شیعوں کے ہم قدم اور ان کے دوش بدوش کھڑے اور ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے تھے لہٰذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تاریخ کے اس دور میں وقو پذیر ہونے والے واقعات میں شریک ہونے اور ان میں فعال یا معمولی کردار ادا کرنے والے سارے لوگ شیعہ تھے اور وہ سب کے سب آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی تشکیل کردہ اس تنظیم کے ممبر تھے ایسا نہیں ہے مندر جبالہ وضاحت کے روشنی میں ایک اہم نکتے پر غور و فکر کی تاقید کرتا ہوں اور وہ یہ کہ زیر بحث زمانے تک یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور کی طرح لفظ شیعہ کی اسطلاح کا اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوتا تھا جو اقائد نظریات اور عمل کے اعتبار سے سچے اور پکے تھے اور ان کا امام وقت کے ساتھ رابطہ مستحکم اور مشخص ہوتا تھا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی صلح کے بعد آپ ہی کے حکم پر شیعوں کی ایک منظم اور مربوط تنظیم کو تشکیل دیا تھا اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی زبردست تبلیغات کے ذریعے لوگوں کو اس تنظیم میں داخل کیا اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جو اقائد اور نظریات کے اعتبار سے خود ان جیسے نہیں تھے لیکن پھر بھی انہیں شیعی قاربائیوں میں شامل کر لیا تھا بے شک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول وہ روایت جسے ہم نے اس گفتگو کے شروع میں نقل کی تھی کہ جس کے مطابق سانحہ کربلا کے بعد شیعوں کی تعداد تین یا پانچ افراد تک محدود تھی اس میں ایسے ہی لوگوں کو مد نظر رکھا گیا ہے یعنی اس سے آئمہ تاہرین علیہ السلام کے سچے اور حقیقی شیعہ مراد ہیں جنہوں نے علوی انقلاب علوی اور حاشمی تحریکوں کے حراول دستے کے طور پر ان کے منصوبے کو عمل جامع پہنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے خفیہ اور بظاہر آہستہ کوششوں سے یہ گروہ اپنی استعداد کو عملی شکل دینے اور دوسروں کو راغب کرنے اور اپنی تعداد میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہوا اور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی ایک روایت میں جیسا کہ بیان کیا گیا فرماتے ہیں لوگ شامل ہوتے گئے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے عدوار امامت میں بھی مسلسل یہ گروہ موجود رہا جو اپنی سرگرمیوں سے خلافت کے عالی عہدداروں کو حراسہ کرتا اور کبھی کبھار تو انہیں سختی کے ساتھ دفاع پوزیشن لینے پر بھی مجبور کرتا تھا مختصر یہ کہ تاریخ اسلام کے ابتدائی صدیوں اور آئمہ تھار کے عدوار میں شیعی تحزیب اور اسی طرح غیر شیعی شعور و ادراک میں لفظ شیعہ کا اطلاق صرف ان لوگوں پر نہیں ہوتا تھا جو محبان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان کی حقانیت اور دعوت پر یقین رکھتے تھے اگرچہ امام وقت کے پرچم تلے اور آپ کی رہبری اور پیشوائی میں عملی طور پر انہوں نے کوئی کردار ادا نہ کیا ہو بلکہ اس کے علاوہ شیعہ ہونے کے لیے ایک بنیادی اور حتمی شرط بھی ہوا کرتی تھی جو یہ تھی امام سے نظریاتی اور عملی وابستگی اور امام کے قیادت اور رہبری میں ایسی سرگرمیوں میں شرکت جو وہ اپنے غصب شدہ حقوق کی بازیابی اور علوی اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے نظریاتی سیاسی اور اسکری لحاظ سے انجام دیتے ہیں یہ وابستگی وہی ہے جسے شیعی تحزیب میں ولایت کہا جاتا ہے در حقیقت شیعہ نام ہی امامت کی پارٹی کا تھا وہ پارٹی جو امام کے قیادت اور رہبری میں مخصوص سرگرمیوں میں مصروف عمل ہوتی تھی اور گھٹن کے اس ماحول میں دیگر حکومت مخالف پارٹیوں اور تحریکوں کی طرح خفیہ طور پر تقیہ میں زندگی گزار رہی تھی یہ آئیمہ اہل بیت علیہ السلام بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا ایک خلاصہ ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ خفیہ تنظیم یا منصوبہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے ثبوت کے لیے ہم واضح دلائل ڈھونیں کیونکہ کسی خفیہ گھر کے دروازے پر کسی ایسی تختی کی توقع کبھی نہیں رکھنی چاہیے جس پر یہ لکھا گیا ہو کہ یہ ایک خفیہ گھر ہے اگرچہ حتمی قرائم کے وجود کے بغیر اس بات کو مسلمہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا لہٰذا مناسبی